ویلکم بیک تو ونس اگین مائیسیلف سردار ابراہیم دوستو کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب کے سب خیریت سے ہوں گے اور دوستو آج میں آپ کے ساتھ سیلنگ فیکٹری کا جو بزنس ہے اور سیلنگ کا جو بزنس ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ کس طرح صرف پچاس ہزار روپے کے اندر آپ اپنا سیلنگ کا بزنس جو ہے وہ سٹارٹ ٹر چکے ہوں گے اور کس طریقے سے آپ ایک بہترین کاروبار کے مالک بن سکتے ہیں دوستو سیلنگ فیکٹری کے بزنس کے حوالے سے آپ کو مکمل ڈیٹیل مکمل تفصیلات آپ کو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں دوں گا آپ لوگوں نے ویڈیو کو مکمل اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ اس ویڈیو کے اندر دی جانے والی معلومات اور مکمل تفصیلات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اگر آپ اس کاروبار کو کرنا چاہتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے اندر دی جانے والی تمام معلومات کو ضرور ایک مرتبہ دھیان سے سنیے گا تاکہ آپ کو اس کا فائدہ ہو سکے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کیا آپ میں سے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کے لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ہٹ کرنا مت بھولیں سو دیٹ ہمارے آنے والے ویڈیوز کی انفرمیشن اب دوستو تک پہنچتی رہے تو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے چک کرنا ہے کہ آپ کون سا بزنس کرنا چاہتے ہیں اگر آپ شور ہیں کہ آپ کو یہی بزنس کرنا ہے جس کو میں کہتا ہوں ورکنگ کیپٹل ورکنگ کیپٹل وہ پیسہ ہے جو آپ نے اپنے کاروبار کے اندر روز مرہ سٹاک خریدنے کے اندر اور کاروبار کو یوٹیلائز کرنے کے لیے استعمال ہونا چاہیے وہ ہوتا ہے ستر فیصد ستر فیصد پیسہ آپ نے خرچ کرنا ہے اپنے کاروبار کو کرنے کے لیے دوستو اس میں سے پندرہ فیصد آپ کا پرسنل ایکسپنس ہوتا ہے لیٹس پوز میں یہاں مانکے چلتا ہوں کہ آپ کے پاس پچاس ہزار روپے ہیں یا دس ہزار روپے میں کہتا ہوں کہ آپ کے پاس دس ہزار روپے ہیں تو دس ہزار میں سے آپ نے سات ہزار روپے آپ نے اس کاروبار کے اوپر انویسٹ کرنے ہیں پندرہ سو روپے آپ نے اپنی ذاتی خرچ کے اوپر لگانا ہے اور پندرہ سو روپے آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے فیوچر میں آپ کے کام آنے کے لیے آپ کے کاروبار میں کام آنے کے لیے آپ نے پندرہ سو روپے آپ نے فیوچر کے لیے سنبھال کے رکھنا ہے دوستو اگر آپ ان تینوں کو تقسیم کر دیں گے تو آپ آسانی سے اپنے کاروبار کو شروع کرنے کے قابل ہو جائیں گے اگر آپ ان پیسوں کو خرچ کریں گے تو دوستو اس لحاظ سے آپ اپنا جو کاروبار کے لیے پیسہ ہے اس کو خرچ کرتے جائیں گے تو آپ کاروبار کے اندر نقصان اٹھائیں گے کاروبار کا فائدہ نہیں ہوگا تو دوستو سب سے پہلے تو آپ اپنے پیسے کی تقسیم کرنی ہے کہ اس کو تین حصوں میں تقسیم کر دیں اس کو آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ تیس ہزار روپے کاروبار کے لیے رکھیں دس ہزار روپے آپ نے ذاتی خرچے کے لیے رکھ لیں اور دس ہزار روپے آپ فیچر کے لیے یا جسے میں کہہ لوں کہ وہ آپ کا جو فیچر پیسے کی تقسیم کر لی تو آپ نے ہی کرنا ہے کہ آپ نے سٹاک پرچیز کرنا ہے سٹاک پرچیز کرنے کے لیے کیا ہے سب سے پہلے آپ نے مارکٹ میں کا سروے کرنا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ کونسی فیکٹرییں کس طرح کی ویرائیٹی بنا رہی ہیں کس طرح کا مال تیار کر لیتی ہیں کس طرح کا پروڈک تیار کر رہی ہیں مارکٹ کے اندر کس طرح کا پروڈک بکتا ہے آپ نے اس میں نہایت فینسی قسم کی جو فینسی قسم کی جو ٹائلز ہیں ان کی اپنے سیمپل پرچیز کر لینے ہیں دیکھیں اپنے ٹائل وہ پرچیز کرنی ہے سیمپل کی طور پر آپ لے کے جا رہے ہیں کیونکہ اپنے ایک شاپ لے کے اپنے کام سٹارٹ کرنا ہے اپنا تو اپنے سیمپل سب سے پہلے فینڈ آؤٹ کرنا ہے کہ مارکٹ کے اندر کونسا سیمپل چل رہا ہے اس کے لیے آپ مارکٹ کو بھی ویزٹ کریں اس کے لیے آپ کونٹریکٹر کو بھی ویزٹ کریں آپ دیکھیں کہ لوگ کس طرح کی سیلنگ لگوا رہے ہیں جو سیلنگ زیادہ بکری ہے آپ نے اس کا سیمپل لے کے اپنی شاپ کے اوپر رکھ لینا ہے دوسری بات آتی ہے یہ شاپ کے لیے تو شاپ کی آپ نے لوکیشن جو ہے وہ بہت سوچ سمجھ کے فینڈ آؤٹ کرنی ہے آپ نے اسی جگا پر شاپ لینی ہے جہاں پر سنٹری کی دکانیں زیادہ ہوں گی بہلے ہی وہاں پر رینٹس زیادہ ہو آپ چھوٹی دکان لے لیں لیکن جہاں سو سائٹی ہو جہاں سنٹری کی دکانیں زیادہ ہوں گی وہاں پر دیفنیٹلی کسٹمر آتا ہے اور آپ کی پروڈکٹ سیل ہوتی ہے اور آپ کا جو بزنس ہے وہ بڑھتا ہے کاروبار میں منافع ہوتا ہے دوستو اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ آپ نے جو شاپ لی ہے اس کو ایک شو روم میں کنورٹ کریں چاہے آپ کی چھوٹی سی دکان ہے تو اس کو ایک چھوٹے سی شو روم میں کنورٹ کر دیں اس کے اوپر پینٹ کروائیں اس کی ڈیکوریشن تھوڑی سی آپ نے اچھی کرنی ہے اس کے اوپر سیلنگ کی جو ٹائلز ہیں وہ اس طریقے سے لگی ہوں کہ وہ بہت خوبصورت اور بہت بھلی معلوم ہو رہی ہوں اس کے اوپر تھوڑی بہت جتنی آپ افورڈ کر سکتے ہیں اتنی آپ اس کے اوپر لائٹنگ کروا دیں تاکہ آپ کی دکان جو ہے وہ خوبصورت دیکھے اور جب کسٹمر آپ کی شاپ کے اندر آئے تو آپ سے سٹاک پرچیز کریں دوستو اگلی بات یہ ہے کہ آپ نے کونٹریکٹر سے ملنا ہے کونٹریکٹر جو گھر وغیرہ بناتے ہیں آپ نے کونٹریکٹر سے ملنا ہے اور ان کو انسینٹیو تھوڑا سا انسینٹیو دے دیں جب آپ ان کو انسینٹیو دے دیں تو دیفنیٹلی وہ خود آپ سے آکے سٹاک پرچیز کریں گے آپ نے چونکہ فیکٹریوں سے ریڈیٹ لیے ہوئے ہیں جو کٹیشنز لی ہوئی ہیں وہاں سے آپ کو جو پرودک ملتی ہے وہ ایک الگ ریٹ کے اوپر ملتی ہے جب کونٹریکٹر آپ سے پرچیز کرتا ہے تو آپ اس کو کچھ پروفٹ مارجن رکھے اس کو دے دیتے ہیں اور اس کو اس میں سے انسینٹیو بھی دے دیتے ہیں دوستو جب آپ اس کو انسینٹیو دے دیتے ہیں تو دیفنیٹلی کونٹریکٹر آپ کے پاس ہی آئے گا سیل آپ کو ہی ملے گی اور آپ کا بزنس بڑھے گا دوستو اگلی بات آپ کو بتا دوں کہ جب آپ نے دکان لے لی سٹاک پرچیز کر لیا آپ نے زیادی سی بات ہے فیکٹریز کو وزٹ کیا ہے اور جو آپ کو سستے داموں ملا آپ نے وہ والا سٹاک لے کے اپنے پاس رکھا اور وہ بھی صرف سیمپل کے طور پر جب آپ کو آرڈر ملے گا تو آپ نے سٹاک پنگوا کر اس کونٹریکٹر کو بھی دینا ہے اور اس طرح کم پیسوں کے اندر آپ کا یہ بزنس سٹارٹ ہو جائے گا دوستو اس کے بعد آپ نے اس کی مارکٹنگ کرنی ہے مارکٹنگ کرنے کے لیے آپ پومفلٹس بنوائیں اپنے فور کلر میں آپ کا ہزار وارہ سو پندرہ سو روپے میں آپ کے فور کلر کے پومفلٹس بن جائیں گے پومفلٹس آپ دو ہزار یا تین ہزار بنوائیں جب آپ پومفلٹس بنوائیں گے یہ آپ کے دو ہزار یا تین ہزار دو ہزار پچی سو روپے میں بن جائیں گے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے ایریا کے حساب سے کیا ریٹ چل رہا ہے تو آپ نے یہ پومفلٹس بنوائیں گے پومفلٹس آپ مختلف علاقوں میں چھپا لیں یہ دو اقبار والے ہوتے ہیں یہ آپ سے پانس سو روپے لے لیں گے یا چار سو روپے لیں گے اور اس ایڈیا کے اندر جہاں پہ آپ یہ پمپلٹس جاتی ہیں کہ لوگوں کی گھروں میں جائیں اور اس لیہ میں جہاں آپ کی شاپ کے آس پاس جو سوسائٹی ہے یا گھر ہیں وہاں پر یہ جائے تو وہاں سے آپ کو سیل ملنے کی توقع ہے تو امید ہے کہ وہاں سے آپ کو سیل ملے گی تو یہ جو اخبار والے ہیں ان گھروں میں جا کے یہ پمپلٹس دیکھ کے آسکتے ہیں آپ ان پمپلٹس کے اوپر اپنا نمبر دیں تاکہ کسٹمر آپ سے کونٹیک کرے اپنا ایڈریس دیں تاکہ کسٹمر آپ کی شاپ کے اوپر آسکے دوستو اس کے بعد سیل بڑھانے کے لیے اگرہ طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی دکان کے لیے ایک سیلزمین بھی رکھیں جو باہر مارکٹ سے کسٹمر لے کے آئے جس کا کام ہوکہ وہ ڈیلی سوسائٹیاں وزٹ کرتا ہے آج وہ اس سوسائٹی کو وزٹ کر رہا ہے نیکس دے وہ کسی اور سوسائٹی کو وزٹ کر رہا ہے اس کو کچھ ٹارگٹ دیں کہ آپ نے اتنی سیل کرنی ہے ہر مہینے جب آپ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ انسینٹیو کے اوپر سیلزمین رکھ لیتے ہیں انسینٹیو خالی جو ہے اگر آپ انسینٹیو دینے کے اوپر سیلزمین رکھیں گے تو دوستو آپ کو اس میں فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ جب اس کا دل کرے گا وہ کام پہ جائے گا جب اس کا دل نہیں کرے گا وہ کام پہ نہیں جائے گا آپ اس کو چاہے پانچ ہزار پرمنٹ سیلری دیں چاہے دس ہزار پرمنٹ سیلری دیں جتنی آپ افورڈ کر سکتے ہو اسے پرمنٹ سیلری کچھ نہ کچھ دیں جب آپ پرمنٹ سیلری دیں گے تو آپ اسے پوچھنے والے بن جائیں گے کیا آپ صبح نو بجے اٹھ کر سوسائٹی گئے ہیں یا نہیں گئے پہلے وہ شاپ کے اوپر آئے پھر وہ شاپ سے جو ہے سوسائٹی وزٹ کرنے کے لی جائے جب وہ سوسائٹی وزٹ کر کے آئے گا تو آپ کو پتا ہوگا کہ آج وہ اتنی سوسائٹیاں وزٹ کر کے آیا ہے کس کسٹمر سے ملایا ہے کس کونٹریکٹر سے ملایا ہے جس کونٹریکٹر سے ملایا ہے کیا وہ اس کا نمبر لے کے آیا ہے اسے نمبر کا ٹارگٹ دیں کیا آپ نے اتنے نمبر لے کے آنے ہیں دوستو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی سیل میں اضافہ ہوگا اور آپ کو ڈیلی آرڈرز ریسیف ہونا شروع ہو جائیں گے اس کے بعد دوستو اگلی بات یہ ہے کہ آپ نے فٹنگ کے لیے بھی ایک بندہ رکھ رہا ہے ایک فٹنگ کے لیے کاریگر ڈھون لیں اس سے آپ اپنے ریٹ تیہ کر لیں کہ جتنی بھی آپ کو میں آرڈرز بھیجوں گا جتنی جنگوں پر آپ لگا کے آئیں گے آپ کو اس کے پیسے ملیں گے اس کو آپ پرمنٹ سیلری مت دیں لیکن جو سیلزمین ہے اس کو آپ پرمنٹ سیلری دیں جو فٹنگ والا بندہ ہے اس کو آپ اپنے پاس رکھیں کہ جب میرے پاس آرڈر آئے گا فٹنگ کے لیے آپ جانا ہوگا یا آپ چلے جائیں میں آپ کو کال کر دوں گا فٹنگ کا آرڈر آئے گا تو آپ نے جا کے فٹنگ کر کے آنے گا اس کو اس میں سے انسینٹیو دیتے ہیں اس کے بعد دوستو اگلی بات یہ ہے جب آپ کا کاروبار بڑھ جائے اب آپ ٹھیک ٹھاک پیسہ کھمانے لگ جائیں اس کے اندر جو میں نے طریقہ کار بتایا اگر آپ سٹیپ بی سٹیپ اور اسی طریقہ کار کو فالو کریں گے تو آپ اس سے ٹھیک ٹھاک پیسہ کھمانے لگے اور پروفٹ جنریٹ کر رہے ہوں گے دوستو جب آپ اس سے بزنس سے پروفٹ کمانے لیں پیسہ جنریٹ کر لیں تو دوستو آپ اپنی کمپنی کی ریجسٹریشن کروائیں جب آپ اس کی ریجسٹریشن کروائیں گے جو ہے زیادی سی بات ہے آپ اس کا برینڈ نیم ریجسٹر کروائیں گے اس کا لوگو ریجسٹر کروائیں گے تو اب آپ اس کی پراؤپر کمپنی کی شکل اختیار کر چکے ہوں گے اب آپ چاہیں تو آپ کے پاس پیسہ کمال لیا ہے تو اب آپ اس کی اپنی منفیکچرنگ شروع کر کے ایک فیکٹری بھی بنا سکتے ہیں دوستو یہ پچاس ہزار روپے کے اندر شروع ہونے والا ایک نہایت بہترین اور آسان سا کاروبار ہے میں نے اس ویڈیو کے اندر کشش کی ہے کہ آپ کو اس بزنس کی مکمل ڈیٹیلز اور مکمل تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کر سکو تاکہ آپ سیلنگ فیکٹری جو ہے وہ آسانی سے اس کے مالک بن سکیں اور اپنا بزنس نہایت آسانی سے سٹارٹ کر سکیں دوستو جب آپ کسی بزنس کے اندر آتے ہیں اور اس کو ٹھیک طریقے سے سٹیپ بے سٹیپ فالو کرتے ہیں اور سٹیپ بے سٹیپ چلتے ہیں تو آپ اس بزنس کے اندر کامیاب بھی ہوتے ہیں اور آپ ایک فیکٹری سے دس فیکٹریوں تک کے بھی مالک بن جاتے ہیں لیکن اگر آپ پروپر سٹیپس کو فالو نہیں کرتے تو آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہوتا دوستو اس ویڈیو کے جو میں نے آپ کے ساتھ باتیں شیئر کی ہیں اس کے آپ نوٹس بنا لیجیگا تاکہ جو باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں آپ اس بزنس کو شروع کرنے سے پہلے ان کے اوپر غور کریں گے تو آپ اس بزنس سے فائدہ اٹھا سکیں گے تو دوستو اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیگا چینل کو سبسکرائب کر دیجیگا بیل آئیکن کے بٹن کو ہٹ کر دیجیگا so that ہمارے آنے والی ویڈیوز کی انفرمیشن آپ دوستو تک پہنچتی رہیں میری طرف سے بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس بزنس آئیڈیا کے ساتھ thank you very much